یہ کہانی ایک لوہار اور اس کے بیٹے کے بیچ کی انوکھی کہانی ہے جو لوہار اپنی محنت اور سنگھرش سے پیسے کماتا ہے اور اس کا ایک لوتا بیٹا لگاتار پیسوں کو بیکار خرچ کرتا ہے آئیے کہانی سرو کرتے ہیں ایک گاؤں میں ایک لوہار رہا کرتا تھا وہ بہت محنتی تھا دن رات جلتی بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں آتی تھی لیکن اس کا ایک لادلہ بیٹا تھا جو اس کے کمائے ہوئے پیسوں کو پانی کی طرح خرچ کیا کرتا تھا یہ بات اس لوہار کو بہت بری لگتی تھی لیکن وہ کرے بھی تو کیا کریں وہ اس کا ایک لادلہ بیٹا تھا تو وہ اسے ڈائریکٹ منع بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک دن لوہار نے اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچا اور اپنے بیٹے کو پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آج کے بعد تمہیں مجھے ہر روز بیس روپے کما کر دینا ہوں گے اور اگر تم ایسا نہیں کر پاؤگے تو تمہیں شام کا کھانا نہیں ملے گا پتا کی یہ بات سننے کے بعد لڑکا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے پورا دن بہت بھٹکنے کے بعد بھی اسے کوئی کام نہیں ملتا تو واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے اسے اپنے پتا کی کہیں ہوئی بات یاد آتی ہے تو لڑکا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے بیس روپے لے کر اپنے پتا کو دے دیتا ہے وہ لوہار بیس روپے کو لے کر جلتی آگ کی بھٹی میں پھینک دیتا ہے پھر کچھ دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ لڑکا روز اپنی ماں سے بیس روپے لے کر آتا ہے اور اپنے پتا کو دے دیتا ہے اور اس کے پتا ان پیسوں کو جلتی آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے لیکن ایک دن اس کی ماں اس لڑکے کو پیسے دینے سے منع کر دیتی ہے کہ بیٹا روز روز تم پیسوں کا کیا کرتے ہو اور روز روز میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں تم پیسے اپنے پتا سے کیوں نہیں مانگتے تو ماں کی یہ بات سننے کے بعد وہ لڑکا اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ایک بار پھر کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے لیکن بہت بھٹکنے کے بعد بھی اسے کہیں پر کوئی کام نہیں ملتا پھر وہ اپنے گھر کی اور لوٹنے ہی والا تھا کی راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیتا ہے جس کے پاس لکڑیوں کا بڑا سا گٹھر تھا اور وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا تو لڑکا اس بوڑھے آدمی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کے لکڑیوں کے گٹھر کو آپ کے گھر تک پہنچا سکتا ہوں جس کے بدلے میں آپ مجھے بیس روپے دے دینا لڑکے کی یہ بات سننے کے بعد وہ بوڑھا آدمی مان جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا اس بوڑھے آدمی کے لکڑیوں کے گٹھر کو سر پر اٹھا کر چلنے لگتا ہے لکڑیوں کے گٹھر میں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے اور وہ لڑکا اتنا وزن زندگی میں پہلی بار اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے کارن وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور درد کے مارے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے لیکن جیسے سے وہ لڑکا اس لکڑیوں کے گٹھر کو اس آدمی کے گھر تک پہنچا دیتا ہے اور ان سے بیس روپے لے کر سیدھا اپنے پتا کے پاس جاتا ہے اور اپنے پتا کو وہ پیسے دے دیتا ہے وہ لوہار ہر دن کی طرح ان پیسوں کو لے کر چلتی آگ کی بھٹی میں پھینکنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکا اپنے پتا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پتا جی شاید آپ کو پتا نہیں یہ پیسے کتنی محنت سے آئے ہیں اور آپ انہیں آگ میں پھینک رہے ہیں تو لوہار کہتا ہے کہ بیٹا یہی بات تو میں تمہیں کب سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں جو دن رات اس جلتی آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھ کر محنت کرتا ہوں میری اس محنت کی کمائی کو تم پانی کی طرح کیوں خرج کر رہے ہو تمہیں کب سمجھ آئے گا کہ پیسہ بہت قیمتی ہوتا ہے پیسے کو کمانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے یہ بات سن کر اس لڑکے کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ لڑکا اسی دن سے اپنے پتا کے ساتھ مل جل کر کام کرنے لگ جاتا ہے تو دوستوں اس چھوٹی سی کہانی کے مادھیم سے میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماتا پتا کی کمائی کو فضول کہیں پر خرچ نہ کریں جہاں ہو سکتا ہے بس وہیں لگائے باقی فضول کہیں پر بھی ایک روپ خرچ نہ کریں کیونکہ دوستوں پیسہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اسے بڑی محنت سے کمائی جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں ایک محتوپون سکھ ملتی ہے پیسے کی محتوطہ اور محنت کا سممان پیسے کو بنا محنت کیے خرچ کرنا ان کے مولی کو کم کر دیتا ہے جبکہ محنت کے دوارہ کمائے گئے پیسوں کا محتو سمجھنا اور ان کا صد اپیوگ کرنا بہت محتوپون ہے ہمیں یہ یاد دلانا چاہیے کہ ہمارے ماتا پتہ اور ان کی محنت ہمارے لیے کتنی محتوپون ہے اور ہمیں ان کی کمائی کو سمجھنے اور محتوکانکشی روپ سے استعمال کرنے کی آوشکتہ ہے محنت, سنگھرش اور سمرپن کے مادھیم سے ہی ہم اپنے لکشیوں کو پرابت کر سکتے ہیں اور پیسے کی محتوطہ کو سمجھ کر ہمیں ان کا صحیح اپیوگ کرنا چاہیے